بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دس کا ٹائم ہے تو ہمارے گھر مہمان بھی آنے والے ہیں تو جیسے ہی وہ ہمارے گھر آ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں ان کے لئے کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور فاطمہ بھی سلام کرے گی السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لائکھر خیرے سے ہوں گے اللہ کی فضلوں قرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہمارے مہمان آنے والے ہیں تو میں آج ہمارے بھی کچھ اچھی بنی ہوئی ہوں ہاں چلو ابھی چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں تو جیسے وہ آ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو ابھی میں نا گیچر والے کمرے میں آ گئی ہوں گھرمی بھی بہت زیادہ ہے پہلے تو ہوا ماشاءاللہ سے کافی چلی ہوئی تھی مگر رات سے گھرمی بہت ہی زیادہ ہے ہوا بلکل بھی نہیں ہے تو ابھی نہ میں نے چاور بھوکی راک دی ہیں پانی میں کیونکہ انہیں آدھا گھنٹا تو لگ جائے گا تو وہ مہمان ہمارے بہتی خاص مہمان ہیں اور کافی عصے کے بعد آ رہے ہیں کم دو سال ہو گئے ہیں تو دو سال کے بعد وہ ہمارے گھر میں پہلی بار آ رہی ہے تو انشاءاللہ جیسے وہ ہمارے گھر میں پہنچ جائیں گے تو ہم آپ لوگوں سے دوئی شیئر کریں گے تو میں مسالہ بنا لیتی ہوں اس کا با کاری過د hurts ہمارے جاییسے چیٹ پہ، کٹ سالہ چیٹ پہنچ کچھ مل ایمان موسیقی 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 ملتا ہے 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 ہم 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 مع اطلال مطلب اس على الج سن oldu سترام 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 فیرام میں نے چائے بھی پیرا ہوں گی اور میں نے ان کے دیئے ہم تو اپنی جباں سے پوتل پوتے ہیں وہ بھی پوتل بھی میں لے کر رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی پھر دیتی ہوں آپ کھانا کھالے ہی میں چائے پییں گے چلو ٹھیک ہے چائے بھی بنا لوں گی ہم نے اپنے مہمانوں کو کھانا وگرا نے دیا ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ آج تو ساتھ دن یہ میرے پاس ہی ہیں انہیں میں جانے بھی نہیں دوں گی اور فاطمہ بھی بہت زیادہ خوش ہے اور تہمینہ بھی میرے ساتھ ہے اور سائدہ بھی کیونکہ ابھی میں ان کے لیے چائے بھی بناوں گی اور موسم تھوڑا شام کو تھنڈا ہو جائے گا تو بہر کبھی لوگ بھی دکھاؤں گی تو ویڈیو بھی میری کافی لگی ہوگی ہے تو ویڈیو کے آخر میں بھی میں اپنے تمام پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو ڈے ساری خوشیاں دے اپنی فیملی میں ہستا مسکراتا رکھے جو دکھ تکلیب میں ہیں اللہ تعالی ان سے بھی نجات دے اور بڑوں کا سایہ بھی ہمیشہ آپ لوگوں پر قائم رکھے انشاءاللہ ہم اچھے بھی لوگ کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ